بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ویڈیو کولیس پر ہوگی کولیس ایک بہت ہی خوبصورت فولیج پلانٹ ہے یہ اپنے پتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے یہ سمر سیزن کا پلانٹ ہے اس کو گرمیوں میں گروہ کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم اس کی مکمل کیئر پر بات کریں گے اور سیڈ سے گروہ کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے سیڈ سمر سیزن کے سٹارٹ پر آپ لگا سکتے ہیں یعنی فیبرری اور مارچ میں لگائے جا سکتے ہیں میں اس کے سیڈ مارچ کے پہلے ہفتے میں لگا رہا ہوں میں ایک کم گہرہ چوڑا پارٹ لے رہا ہوں سیڈ آپ نے کسی رپیوٹیبل شاپ سے لینے ہے سیڈ کو آپ نے سرفس پر سپریڈ کر دینا ہے اور پھر اوپر سے کوکوپیٹ ڈال دینی ہے اگر کوکوپیٹ آپ کے پاس نام موجود ہو تو اس کی جگہ پر آپ عام گارڈن سائل ڈال سکتے ہیں موسیقی 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 اور پھر کسی شیڈی ڈائریے میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے آفٹر ففٹین ڈیز الرزلٹ آپ کے سامنے ہیں پلانٹ نکلنا شروع ہو گئے ہیں ابھی یہ شفٹ کرنے کے قابل نہیں ہوئے کیونکہ ابھی انہوں نے تقریباً دو سے تین پتیں نکال لیں ہیں جب یہ تین سے چارٹرو لیف نکال لیں تو یہ شفٹ ہونے کے قابل ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں پاٹنگ سائل کی پاٹنگ سائل میں میں 50% گارڈن سائل 30% کمپوسٹ اور 10% سینڈ لے رہا ہوں کمپوسٹ سے اس کی نیوٹریشن ویلیو پوری ہوگی اور سینڈ سے ڈرینیج بہتر رہے گی اب تقریباً ایک ماہ کی پنیری ہو گئی ہے اور اب میں اس کو شفٹ کرنے لگا ہوں میرے پاس بڑا پاٹ ہے تو میں بڑے پاٹ کے لحاظ سے زیادہ پلانٹ لگا رہا ہوں اگر آپ کا گملہ چھوٹا ہو تو آپ ایک پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں پلانٹ کو شفٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانی لگا دینا ہے اور ماہسر مینٹین رکھنا ہے جب تک پلانٹ چلنے شروع نہ ہو جائیں یہاں پر ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں اگر ویڈیو آپ کو کہیں پر بھی ہیلپ فول لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا ٹرانس پلانٹنگ سے تقریباً بیس دن بعد کا رزلٹ آپ کے سامنے ہیں پودے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہے ہیں اب بات کرتے ہیں پانی کی اس کو پانی ریگولرلی چاہیے ہوگا کیونکہ جب پارٹ کی مٹی زیادہ خوشک ہوگی تو اس کے پتے مرجانے لگ جاتے ہیں اگر نمی زیادہ ہوگی تو جڑیں گلنے لگ جاتی ہیں لہٰذا آپ نے ان دونوں باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پانی لگاتے رہنا ہے اور زیادہ پانی بھی نہیں لگانا اور جیسے ہی اوپر کی مٹی خوشک ہو تو آپ نے پانی لگا دینا ہے اب تقریباً ٹرانس پلانٹنگ کے پچاس دن بعد کا رزلٹ آپ کے سامنے ہیں پودے بہت ہی بڑے اور بہت ہی خوبصورت ہوگئے ہیں اور پتے کا سائز بھی کافی بہتر ہے اب آپ نے پودے کی پینچنگ کرنی ہے پودے کی کمپلنٹ ہوڑنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پودا مزید گھنا ہو جائے گا اور بوشی ہوگا اب بات کرتے ہیں فرٹیلائزر کی اس کو آپ نے دس سے پندرہ دن بعد ایک مٹھی کمپوسٹ یا دس سے پندرہ دانے این پی کے فی گملہ ڈالتے رہنا ہے اور اس پر کیڑوں کا حملہ عمومی طور پر کم ہوتا ہے اگر اس کے پتوں میں سراخ ہوں یا پتے آپ کو مڑے ہوئے نظر آئیں تو پھر آپ نے ویکلی بیسز پر نیم آئل کا سپری کرنا ہے جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے اور اب بات کرتے ہیں اس کی سن لائٹ ریکوائرمنٹس آپ نے اس کو انڈاریکٹ سن میں رکھنا ہے اس کے حساب سے آپ اس کی لوکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی برامدے وغیرہ میں بھی لکھ سکتے ہیں جہاں پہ برائٹ لائٹ آتی ہو یا پھر آپ اس کو کسی گرین نیٹ شیڈ کے نیچے رکھ سکتے ہیں یا کسی دیوار کے سائق میں بھی رکھ سکتے ہیں پاکستان میں اپریل کے بعد جب گرمی بڑھنے لگتی ہے تو ڈریکٹ سن میں یہ بلکل بھی سروائب نہیں کرے گا موسیقی